اداب ناظرین میں ہوں شاہد میرے یوٹیوب چینل ٹیک گیلیکسی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں انڈیزائن کے ٹیوٹیورل نمبر ٹوئنٹی کے ساتھ اور میں آج بتاؤں گا آپ کو پیجز پینل کے بارے میں اس میں پیجز کیسے انسٹ کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آج کیا ویڈیو شروع کروں میں آپ کو بتا دوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو پسند آتے ہوں تو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ انڈیزائن میں ایک دوکمنٹ میں نے کھول رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف میں پیجز پینل ہے اور انڈیزائن میں جو بھی پیجز کام ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیلیٹ کرنا ایڈ کرنا اور موف کرنا تو آپ پیجز پینل سے کر سکتے ہیں دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ یہاں لی آؤٹ منو میں کلک کریں اور یہاں پیجز منو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب اپشنز ہیں پیج کے تعلق سے آپ کے پاس میں یہ پیجز پینل کم یوز سوری میں لی آؤٹ منو سے جا کے یہاں سے پیجز پینل کو کم ایکسس کرتا ہوں میں زیادہ تر اپنا کام پیجز کا پیجز پینل سے ہی کرتا ہوں کیونکہ یہ فاسٹ زیادہ ہے اور ایزلی ایکسسیبل ہے بنیزبط یہاں سے جانے کہ مجھے یہاں سب نظر آ جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے کرنا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ جو پیجز کے آئیکن آ رہے ہیں چھوٹے ادھر بھی اور ادھر بھی تو اسے کیسے بڑا کرنا ہے تاکہ آپ اس کا تھوڑا سا بڑا تھم نیل دیکھ سکیں تو اس کے لیے ہم فلائ آؤٹ منو میں کلک کریں گے یہاں پہ اور جائیں گے پینل اپشنز یہاں پینل اپشنز میں ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے پیجز اینڈ ماسٹرز یہ میرا ماسٹرز ایریا ہے یہ میرا پیجز ایریا ہے تو ابھی دونوں میڈیم پہ سیٹ کیا ہوا ہے تو ہمیں اسے کرنا ہے لارج ایکسٹر لاک جمبو جو آپ کو جو آپ کی ریکوائیمنٹ ہو آپ وہ کریں میں میڈیم پہ ہی رہنے دیتا ہوں کبھی ضرورت پڑتی ہے تو میں ایکسٹر لارج کرتا ہوں میں آپ کو ایکسٹر لارج کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیجز کا پینل ذرا سا بڑا ہو گیا اور بڑا چاہتے ہیں آپ تو پینل آپشنز میں جا کے اسے جمبو کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پیج نظر آنے لگے گا اس میں کیا میٹر ہے نہیں ہے سب آپ کو یہاں نظر آنے لگے گا میں اسے واپس نارمل کرتا ہوں پینل آپشنز میں جا کے میں اسے واپس میڈیم کرتا ہوں بلکہ ایکسٹر لارج پہ ہی رکھتا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیجز پینل پورا یہاں سے لے کے نیچے تک پورا بھرا ہوا ہے تو آپ کو بہت نیچے تک سکرول کرنا پڑے گا اس کے لئے میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں اچھا چلیں بتاتا ہوں تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیجز جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ آئیں تاکہ اتنا نیچے آپ کو سکرول نہ کرنا پڑے اور یہاں تک آپ کا کام ہو جائے تو میں کروں گا یہ کہ یہاں کروں گا رائٹ کلک اور بیو پیجز میں جاؤں گا اور ہرائزنٹلی کر دوں گا آپ دیکھیں گے کہ یہ پیجز جو ہیں سائیڈ بائی سائیڈ آگئے ہیں اب آپ کو سکرول کم کرنا پڑے گا ایسے سیونٹی فور سیونٹی فائی پیجز ہیں جس میں سے سیونٹی ففت پیج جو ہے خالی ہے یہ جو پلس کا آئیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ میں اگر کلک کروں گا تو ایک پیج ایڈ ہو جائے گا یہ ایک پیج میرا سیونٹی فائیو نمبر پیج ابھی سیلیکٹڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلو ہے میں یہاں پہ جا کے کلک کروں گا تو ایک پیج اور ایڈ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو بار کلک کیا تھا اس لئے یہاں پہ دو پیج آگئے سیونٹی فائیو کے بعد سیونٹی سکس اینڈ سیونٹی 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 میں ایک بار اور کلک کرتا ہوں سیونٹی ایٹ پھر سیونٹی نائن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلک سے ایک بار ایک پیج جو ہے آفٹر بعد میں کریٹ ہوتا ہے میں یہاں کریٹ کر کے دکھاتا ہوں جیسے اس پیج میں ہوں میں بھی اس پیج کا کونٹنٹ ہے یہ میں یہاں پہ کلک کروں گا پلس آئیکن یہ پلس آئیکن پہ کریٹ نو پیج والے اور کلک کیا میں نے تو اس کے بعد ایک پیج یہاں پہ ایڈ ہو گیا پیج نمبر فور ایڈ ہو گیا یہ تو ہوا ایک ایک پیج ایڈ کرنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چار پانچ پیج ایک ساتھ ایڈ کریں یا اس پیج سے پہلے یا بعد میں ایڈ کریں تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے کیبورٹ پہ آلٹ پریس کریں اور پیج پہلے تو پیج سیلیکٹ کریں میں نے یہاں پیج سیلیکٹ کرتا ہوں ممنوع اشیاء میں نے پریس کیا آلٹ اپنے کیبورٹ پہ اب میں یہاں پہ کلک کروں گا ماؤں سے میرا کیبورٹ جو ہے آلٹ جو ہے پریسڈ ہے کیبورٹ پہ میں نے یہاں کلک کیا پلس آئیکن پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا منو آتا ہے جس میں پوچھتا ہے کہ کتنے پیجز آپ کو ایڈ کرنا ہے اور انسٹ کرنا ہے آفٹر پیج نمبر فورٹین اور بیفور پیج نمبر فورٹین یا ڈاکیومنٹ کے سٹارٹ میں یا ڈاکیومنٹ کے اینڈ پہ تو یہ سارے آپشنز آپ کے پاس انڈیزائن دیتا ہے آپ کو اگر آپ آلٹ پریس کر کے اس آئیکن میں پریس کرتے ہیں آپ کسی بھی پیج کا ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں جیسے مان فرض کریں مجھے اس پیج کا ڈوپلیکیٹ کرنا ہے آل رائٹس ریزرڈ والے پیج کا تو میں اسے آلٹ پریس کروں گا کی بورٹ پہ اور اسے کروں گا ڈریک اور یہ پلس کا نشان آپ کو دکھ رہا ہے آپ اسے یہاں ایسا آئے گا اور چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لاسٹ میں اس کا ڈوپلیکیٹ ایڈ کر دیتا ہے یہ رہا تو لاسٹ میں ہی ایڈ کرتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیج کو کس طرح سے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو میں نے یہ جو پیج ابھی ایڈ کیا ہے ایٹی ون یہ والا پیج یہ والا پیج میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں تو ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ آسان ہے آپ کو پیج کو سلیکٹ کرنا ہے اور اس آئیکن پیج جو ٹریش کا آئیکن بنا ہوا ہے اسے ڈیلیٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ اوکے کر دینا ہے وہ پیج آپ کا جو ہے ڈیلیٹ ہو جائے گا اور بھی یہ سارے پیجز ہیں میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں تو سارے پیجز کو ایک ساتھ سلیکٹ کرنے کے لیے اسے پریس کریں ساری سیونٹی سکس پہ آپ کلک کریں پھر اپنا کیبورٹ پہ شفٹ پریس کریں اور سیونٹی نائن پہ کلک کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں پیجز سلیکٹ ہو گئے اب ہم اسے ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں کے چاروں پیجز ڈیلیٹ ہو گیا میں انڈو کرتا ہوں تو یہ سارے پیجز واپس آ گئے ہیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیج پیج نمبر سیونٹی سکس اور پیج نمبر سیونٹی ایٹ ڈیلیٹ کروں تو پیج نمبر سیونٹی سکس پہ میں نے کلک کیا اب میں پرس کروں گے کنٹرول اس کے بعد کلک کروں گا میں سیونٹی ایٹ پہ تو آپ دیکھیں گے یہ دونوں پیجز سیلیکٹ ہو ہیں اب مجھے پیج نمبر سکسٹی بھی ڈیلیٹ کرنا ہے تو میں کنٹرول پریس کر کے سکسٹی پہ کلک کروں گا تو اس طرح سے آپ الگ الگ جگہ سے الگ الگ پیجز سیلیکٹ کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اکے کر سکتے ہیں تو وہ سارے پیجز جو ہیں ڈیلیٹ ہو جائیں گے میں انڈو کرتا ہوں مان لیں آپ کا ایک ڈاکیمنٹ یہاں کھلا ہوا ہے کوئی دوسرا ڈاکیمنٹ کھلا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی پیج میں دوسرے ڈاکیمنٹ میں لے کے جاؤں تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پیج کو سیلیکٹ کریں اور اس پہ کریں رائٹ کلک اور یہ آپ کا آپشن ملے گا موف آپ موف پیجز کریں گے تو آپ کے پاس موف پیج ایک تو یہاں ہے اب اسی ڈاکیمنٹ میں آپ کو پیسٹ کرنا ہے تو موف پیج آفٹر پیج ٹویل میں آفٹر پیج ٹویل کرتا ہوں اور آفٹر ہے موف پیج نمبر سیون آفٹر پیج ٹویل اور اسے کرتا ہوں اوکے تو آپ دیکھیں گے وہ موف ہو کے یہاں پہ آ گیا اور یہاں کا جو تھا وہ اوپر چلا گیا کیونکہ یہاں سے ایک پیج کم ہوا ہے اسی لیے میں اسے انڈو کرتا ہوں اب میں اس کو دوسرے ڈاکیمنٹ میں موف کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے یہ ڈاکیمنٹ میں نے کھول دیا تھا پہلے تو آپ کا وہ ڈاکیمنٹ کھلا ہونا چاہیے اب میں اسے کروں گا دوسرے ڈاکیمنٹ میں موف تو میں اسے کروں گا رائٹ کلک سیلیکٹ کروں گا موف پیجز اور موف ٹو میں کرنٹ ڈاکیمنٹ ہی سیلیکٹ کر کے انٹائٹل جو کھلا ہوا میرا یہاں پی document اسے select کروں گا اور یہاں پہ click کروں گا ok تو page sizes differed ہاں صحیح ہے وہ یہ a4 ہے یہ میرا demise size ہے تو میں اسے click کروں گا ok تو آپ دیکھیں گے یہ photo جہاں تھا وہیں ہے اور untitled میں ایک نیا page بن گیا یہ رہا تو میں اسے ابھی یہاں پہ undo کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں یہاں پہ میں اسے دوبارہ move کرتا ہوں right click move pages current document select نہیں کر کے میں untitled کروں گا اور یہاں پہ ایک دیکھیں گے check box ہے delete pages after moving اور اسے کروں گا میں ok اسے بھی ok کریں affected page contains objects delete page anyway اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ جو page ہوں یہاں سے دوسرے document میں move کر رہا ہوں میں نے یہاں پہ یہ check box select کر دیا تھا delete pages after moving تو delete کرنے کے بعد اس کو اس document سے delete کر دے گا تو وہی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں اس کو delete کر دوں تو آپ مجھے یہاں کرنا ہے ok تو آپ دیکھیں گے کہ وہ page اس document سے delete ہو گیا ہے اور untitled میں آ گیا ہے ایک اور آخری چیز میں آپ کو دکھا دوں اس میں اسے بند کرتا ہوں میں یہاں کرتا ہوں undo بند کر دیں اچھا مان لے اس میں بہت ساری images ہیں تو آپ چاہ رہے گے یہاں سے جو ہے make out کر لیں کہ کس کس page میں میرے image ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کوئی indication یہاں ایسے نہیں ہے until unless کہ آپ کو یہاں سے نظر آئے تو اس کا ایک option یہ ہے کہ آپ اس میں right click کریں pages attribute میں جائیں color labels میں جائیں اور یہاں پہ اپنا پسند کا کوئی بھی ایک رنگ چوز کر کے red کر دیں تو اب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ میں نے red کیا ہے اس کا مطلب یہاں پہ کوئی image ضرور ہوگی اسی طرح سے یہاں پہ بھی image ہے یہاں پہ بھی image ہے تو آپ اس کو select کر کے آپ جو ہے right click کریں pages attribute میں جائیں color labels میں جا کے اسے red کر دیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے red اس لئے کیا تھا کہ یہاں پہ ساری images ہے مان لیں جیسے کہ فرض کریں یہاں پہ کوئی form ہی ہو تو اب تین چار form ہیں اس میں مگر آپ کو ایسے اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ کس page میں form ہے تو جب آپ page set کر رہے ہوں گے اسی time آپ جا کے یہاں right click کر دیں گے اور pages attribute میں color labels میں جا کے آپ اسے yellow کر دیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا yellow والا میں نے form کے لئے دیا ہے اور red والا label میں نے images کے لئے دیا ہے یہ والا color جو بھی آپ دینا چاہیں جیسے مان لے یہ pages attribute light blue light blue color میں نے یہاں پہ کوئی table اس کے لئے دیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے pages کو segregate کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو pages کو پہچاننے میں آسانی ہو تو جناب یہ تھا آپ کا pages panel اور pages insert and delete کرنا آج کے لئے مجھے اجازت دیں آپ سے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں ایک نئی topic کے ساتھ